یہ دیکھیں جی مزیدار ہماری گڑائی کی فائنل لوگ چیک کر لیں اسی کے ساتھ میں اپنا کر دوں گی چھولا بند اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھولئے گا تاکہ اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیو لے کے میں آپ کی حاضر ہو سکوں اسے روٹی کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ سرف کریں مجھے اجازت دیں اپنی نیکس ویڈیو تاکہ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پیاز ہو چکے ہیں ہمارے لائٹ سپنگ کلر کے اسی سٹیج میں ہمیں ایڈ کر دیں گے اپنی چکن کو اور اسی چکن کے لئے پھرائی کریں گے دیکھیں ہم نے ایڈ کر دیا اپنا چکن اور اب اسے پیازوں کے ساتھ ہم پھرائی کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے جب اس کا کلر ٹھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اپنا لسن ازرکا پیلیس بھاری بھاریو کڑائی بھاری 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 ایڈ کریں گے ہمارا لائٹ سا چکن براؤن ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے اسے لسن ازرک کا پیسٹ اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پھر اس ملہ وڑا پیسٹ کو دو من کن کریں گے لسن ازرک کے پیسٹ کے ساتھ جو ہمارے چکن کی سمیل ہے وہ حتم ہو جائے اور مزے کا ہمارا چکن بن کے تیار ہو جائے کہ ہم بنائیں گے بکنی خوشک گریوی والی کڑائی یہ دیکھیں جی اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ٹماٹر اور ہریمچ اس میں ایڈ کریں گے اور اب جو چیزیں اس میں ایڈ کریں گے وہ ہم سپائسز وہ جلے جائیں گے اس میں ون بائی ون کر کے نمک ملچ اور ہلتی جائے گی اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپونہ اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہسوے ضرورت نمک اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہلوی پاورڈر اور پھر اسے ہمیں دے کے لیے دھم دے دیں گے اس میں جالیں گے چھٹکی کے قریب ہلوی دال دیتے ہیں اس میں اور پھر اسے دے دیتے ہیں دھم پہ ہلوی چلی گی اس میں اور اب اسے تھوڑا سا اس میں مسالوں کو ساتھ بھون لیں گے تاکہ یہ اسی کے پانی میں پاک جائیں یہ دیکھیں کتنا کلر فورڈ جو ہم نے ہے اس کے چیزیں ایڈ کی ہیں اسے پانچ منٹ کے لیے ہم ڈام کے رکھتے ہیں یہ اسی کے پانی میں گل جائے گا پھر اس میں دہیں شامل کریں گے اسے بھونے گا ہماری مزیدار ریڈی کے ہو جگی کڑائی دیکھیں جی ٹوماتر ہو چکے ہیں ہمارے گل چکے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنا پانی اور اب اس کو ہم ہلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی دہیں تاکہ جو مارا مزید مسال ہے وہ اچھے سے بن سکے دیکھیں اس کا کتنا اچھا خوبصورت کلر آ رہا ہے ہمیشہ جو کڑائی کا مسال ہے وہ تھوڑا 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 ہی رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں ہم میٹ کر دونی دہیں اور جس سے اس کی جو مزید کرے بھی بن جائے گی اس کو ہلا دیں گے اچھے پانچ منٹ کے لیے دام دیں گے تاکہ جو مارا مزیدار سالن ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ اب جو باقی رہ گیا ہے وہ دہیں کے پانی میں ہی گل جائے گا یہ دیکھیں اس کو لگا دیتے ہیں ڈکن وہ پانچ منٹ تک آپ کو اس کے پانی لکے دکھا دیں دیکھیں جی ہماری جو مزیدار کڑائی ہے وہ بن کے ہو چکی ہے ریڈی یہ دیکھیں چیک کریں اس کی لکھ اور کتنی پیاری اس کی مزے کی گریبی آئی ہے